نمشکر دوستو سواگتے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے برف والا پانی آخر کیوں نہیں پینا چاہیے اور اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ یعنی کے صحت کے لیے نقصان ہو سکتے ہیں دوستو ہم میں سے ادھیک تر لوگ برف والا پانی پینا پسند کرتے ہیں سبھی لوگ تھنڈا پانی پینے کے کافی زیادہ ایک طرح سے کے لیے یہ شوکن بھی ہوتے ہیں لیکن دوستو یہ جو برف والا پانی ہوتا ہے یہ صحت کے لیے کافی زیادہ نقصان دائق ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں یہ ادھیک لوگوں کو نہیں پتا ہے اس لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان سبھی نقصانوں سے روبرو کروایا جا رہا ہے دوستو سب سے پہلا کیوشن یہ اٹھا ہے کہ اگر برف والا پانی نقصان دائق ہے تو ہمیں اس کو آخر کیوں نہیں پینا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے تو دوستو برف والا پانی آپ کو اس لیے نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس کی ایک سب سے پرمک وجہ یہ ہے کہ ہمارے شریر کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 37 ڈیگری سیلسیس اس کے انوصر اگر منوشی کو 20 سے 22 ڈیگری سیلسیس کے تاپمان والا پانی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے جبکہ زیادہ پانی پینے سے اسے پچانے میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا برف والا پانی پینے سے اسے پچانے میں کم سے کم 6 گھنٹے لگتے ہیں پانی کو اُبال کر تھنڈا کر کے نورمل تھنڈے پانی کو 3 گھنٹے میں پچائے جا سکتا ہے جبکہ گنگونا پانی صرف 1 گھنٹے کے اندر ہی پچ جاتا ہے اس لیے فریج والا یا برف والا پانی نہیں پینا چاہیے تو چلیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں اس کے کچھ میجر سائیڈ ایفیکٹ یعنی کی نقصانوں کے بارے میں تو دوستو اس کا پیلا نقصان ہوتا ہے پرتی رکشہ پرنالی پر برا پرباؤ چھوڑنا جیہاں دوستو برف والا تھنڈا پانی پینے سے شریر کی ایمیون سسٹم کمجور بنتا ہے برف والا پانی پینے سے لوگوں کو سرجی جکھام ہونے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے تھنڈا پانی پینے سے شریر میں بلگم جم جاتا ہے اس لیے برف والا پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ آپ کی پرتی رکشہ پرنالی کمجور ہو جائے گی اور آپ کو بیماریاں آسانی سے اپنا شکار بنا لیں گے دوستو اس کا اگلا نقصان ہوتا ہے پاچن کریا کے لیے جیہاں دوستو جیہاں دوستو تھنڈا پانی پینے سے اسے پچانے میں زیادہ سمیں لگتا ہے جس کے کارن ایسا پانی پینے لینے پر بھوک لگنے کی پرکریا پر اثر پڑتا ہے برف والا تھنڈا پانی پینے سے کھون کی دھمنیاں سکڑ جاتی ہے جس کارن پاچن پرتی بندیت ہو جاتا ہے اور شریر بھی ٹھیک طرح سے ہائیڈریڈ نہیں ہو پاتا ہے جسے کھانے کو پچانے میں دیری لگتی ہے کھانا کھانے کی ترنت بات تھنڈا پانی یا کھانے کے بیچ میں تو بلکل بھی تھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ آپ کا شریر کھانے کو پچانے اور اسے پوشن پرابط کرنے کی بجائے شریر کی شاری انرجی بوڑی کے ٹیمپریچر کو بیلنس کرنے میں کھرچ کر دے گا اسے آپ کو کافی نقصان ہوگا دوستو اس کا اگلا نقصان ہے پوشن میں کمی آنا آپ کا شریر کھانے سے ہی پوشن کو گرہن کرتا ہے جب آپ تھنڈا پانی پیتے ہیں تو شریر کی ارجہ بھوجن سے نیوٹریئنٹس کو سوکنے کی بجائے شریر کے ٹیمپریچر کو سنتولیت کرنے میں ختم ہو جاتی ہے اسے آپ کو وارٹر لوس ہوتا ہے دوستو اس کا اگلا نقصان ہوتا ہے بواسیر اور آت کے روگ ہونے کی خطرے میں جب آپ فریز والا برف کا تھنڈا پانی پیتے ہیں تو یہ آت کے مل کو جمع دیتی ہے جس سے مل سکت اور کٹھور ہو جاتا ہے جس سے مل تیار کرنے میں پریشانی آتی ہے اور آپ کو بواسی ریانے کی پائلز کی بیماری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو آتوں میں گھاؤ بھی ہو سکتے ہیں دوستو اس کا اگلا نقصان ہوتا ہے شریر کی انرجی کا بیکار میں اپیوگ ہونا زیادہ تھنڈا پانی پینے سے شریر کی بوڈی کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کو بیلنس کرنے میں کھڑچ ہو جاتا ہے ہاں یہ بات سچ ہے کہ کیلوری برن کرنے کے لیے تھنڈا پانی زیادہ اثر کارک ہوتا ہے لیکن کیلوری کو برن کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں تو بھلا فریز والا تھنڈا پانی پینے کی کیا جو رہت ہے جسے آپ کو صحت کو نقصان پہت سکتا ہے دوستو اس کا اگلا نقصان ہوتا ہے فیٹ کو حجم کرنے میں شریر کو پریشانی ہونے میں جیہاں دوستو اگر آپ تھنڈا پانی یا پھر کسی پیپدارت کو پیتے ہیں تو وہ بوجن میں فیٹ کو پیٹ کے اندر جمع دیتا ہے جسے آپ کے شریر کو اسے حجم کرنے میں دوگنا محنت کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ یہ دھمنیوں پر بہت برا پرباو ڈالتا ہے تو دوستو یہ تھے وہ کارن یا پھر وہ نقصان جس کے کارن آپ کو تھنڈا پانی یعنی برف والا پانی پینا نہیں چاہیے جو آپ کو بتاتا ہے برف والا پانی آپ کے لئے زیادہ نقصان دائک ثابت ہو سکتا ہے دوستو برف والے پانی پینے کی بجائے نورمل پانی پینہ ہی زیادہ فائدہ مند آپ کے لئے رہے گا اس سے کھانا بھی آپ کا جلدی پچے گا پیڑ بھی اچھی طرح سے ساف ہوگا شریر کے لئے بھی آپ فائدہ مند رہے گا اس لئے برف والا پانی پینے سے بچیں اور نورمل وارٹر کا ہی سیون کریں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور جانکاری امیت کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دمائیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب لوگوں کا بہت بہت دھنیواد